اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلویشن میں آپ کو خوش حمدید کہتا ہوں دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوکیا آر ایم گیارہ نووے اس کا چارجنگ کا مسئلہ ہو جائے تو کس طرح ٹھیک کیا جاتا ہے تو دوستو نوکیا والوں نے یہ دو موڈل بنائے ہیں نوکیا 216 اور نوکیا 150 نوکیا 150 جو موڈل ہے وہ بھی اس کا طرح ہی ہے بس ان دونوں میں ڈیفرنس یہ ہے کہ اس کا فرنٹ کیمرہ ہے اور اس کا فرنٹ کیمرہ نہیں ہے دوستو یہاں پہ اس کا موڈل آر ایم آپ دیکھ سکتے ہیں نوکیا آر ایم 1190 تو اگر آپ کے پاس نوکیا کا 150 موڈل ہے یا 216 موڈل ہے یعنی کہ 216 موڈل ہے تو ان دونوں کا سیم ہی طریقہ ہے اگر آپ کا چارجنگ کا مسئلہ آرہا ہے تو ان کا کیونکہ مدربورڈ بھی ایک ہے کیسنگ بھی ایک ہی لگتی ہے اور انہر میں اگر تھوڑا بہت کوئی فرق ہوا وہ مجھے نہیں پتا تو یہی ان دونوں میں ڈیفرنس ہے کیمرے کا ایک کا فرنٹ کیمرہ ایک کا نہیں ہے لہٰذا میں دوستو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس کی چارجنگ اس طرح ٹھیک کی جاتی ہے جو میرے پاس موڈل ہے یہ نوکیا دوستو سولہ ہے اور اس کی جو چارجنگ ہے وہ خراب ہے تو وہ میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ کس طرح اس کو ٹھیک کرنا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فرنٹ کیمرہ نہیں ہے صرف بیک کیمرہ ہے اگر فرنٹ کیمرہ ہوتا تو اس کا موڈل ہو جانا تھا نوکیا وان ففٹی تو ابھی دوستو اس کا مجھے چارجنگ جیک کا مسئلہ لگ رہا ہے تو اگر تو یہ چارجنگ جیک میں چینج کر کے پہلے چیک کر لیتا ہوں اگر چارجنگ جیک چینج کرنے سے اس کا مسئلہ ریزولف ہوتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں دوسرا پروسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر دوستو اس کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ہمیں ایک دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا تو دوستو اگر یہ پہلے چارجنگ جیک سے ٹھیک ہو گیا تو پھر میں آپ کو دوسرا طریقہ کسی دوسری ویڈیو میں پروائیڈ کروں گا اس ویڈیو میں نہیں بتا سکوں گا تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں چارجنگ جیک کس طرح ٹھیک کرنا ہے ریپلیس کرنا ہے تو سب سے پہلے دوستو آپ نے ہیٹ گن کو گرم کر لینا ہے ہیٹ گن جب گرم ہو جائے تو آپ نے اس کو پیسٹ لگا لینا ہے تھوڑی تھوڑی سائیڈ پہ تو دوستو پیسٹ لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے جو پوائنٹ ہوتے ہیں پکا کرنے والے وہ ٹوٹتے نہیں ہیں اور بڑے نرموں ملائم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جیک بہ آسانی اتارا جا سکتا ہے اور یہاں پہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں اس کو جو گرم کروں گا اور ساتھ ہی اس کے پیسٹ تھوڑی سی لگاؤں گا تاکہ ہمارا جو جیک ہے وہ بہ آسانی اتارا جا سکے اس میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ آئے اور نہ ہی اس کی نیچے بیس خراب ہو دوستو اگر بیس اس کی خراب ہو جائے تو پھر دوبارہ یہ ویسے ہی مضبوطی کے ساتھ نہیں لگ سکتا اگر پھر چارجنگ آپ لگائیں تو یہ باہر جیک نکل آتا ہے تو دوستو یہ میرے پاس پیسٹ ہے تو یہ میں نے اوپر تھوڑی تھوڑی اس کی لگا دی ہے پیسٹ سائیڈوں پہ بھی لگا دی ہے تو نیچے سے میں اس کو ہیٹ گن کی مدد سے گرم گر بھی دیتا ہوں تاکہ جیک کو آرام سے اتارا جا سکے اور دوستو اگر آپ بھی اس طریقہ سے اس کو اتار رہے ہیں تو آپ نے زور نہیں لگانا زور لگائیں گے تو پھر آپ کا جیک تو اتر جائے گا لیکن نیچے اس کی بیس خراب ہو جائے گی اور دوستو نیچے ہیٹ گن جو ہے اس کو ہلاتے رہنا ہے اگر ایک جگہ پہ آپ ہیٹ گن کا استعمال کریں گے تو پھر بورڈ جل جائے گا بورڈ کا جلنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے اور نوکیا کا جو موبائل ہے اس کا چارجنگ جیک اگر جین ون لگا ہوا ہے جینین قسم کا تو وہ تھوڑا سا دیر کے ساتھ اترے گا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں سے چارجنگ کا جیک اتار لیا ہے اب اس کو دوبارہ جیک کیسے لگانا ہے یہ ہم آپ کو ابھی بتائیں گے تو اس سے پہلے میں اس کو پہلے تھوڑا سا صاف کر لیتا ہوں کیونکہ صفائی بہت اچھی چیز ہے ایک تو اس کے پوائنٹ بلکل واضح نظر آ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھیک ہیں ملائم پوائنٹ نظر آ رہے ہیں اگر آپ کو کھردرے نظر آ رہے ہیں جس کی نوکیں بنی ہوئی ہو تو دوستو آپ نے کاویے کی مدد سے اور پیسٹ لگا کے تھوڑا سا ان کو ملائم کر لینا ہے تاکہ جب جیک لگائیں تو یہ آپس میں جڑے ہیں ہی نہ اگر جڑ جائیں گے تو پھر آپ کی چارجنگ میں مسئلہ آئے گا تو دوستو یہ میرے بعد چارجنگ جیک ہے نیا چارجنگ جیک ہے اور دوستو ایک بات آپ کو یاد کروا دوں کیونکہ آپ نے جیسا چارجنگ جیک اس سے اتارنا ہے ویسا ہی چارجنگ جیک لگانا ہے اگر تو آپ دوسرا چارجنگ جیک لگائیں گے اس کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر یہ اچھے طریقے سے لگ بھی نہیں پائے گا اور اگر آپ نے زبردستی اس کے اوپر لگا دیا تو پھر آپ کو اس کی ایک بڑی پرابلم فیز کرنی پڑ سکتی ہے اس سے یہ ہوگا کہ کسٹمر جب موبائل چارجنگ پر لگائے گا چارجنگ پن اس کے اندر پلاگ ان کرے گا تو وہ اچھے طریقے سے نہیں لگا ہوگا جیک جس کی وجہ سے چارجنگ جیک ٹوٹ جائے گا اور جو بیس ہوتی ہے چارجنگ کی وہ چارجنگ پن کے ساتھ بہر آج جائے گی تو اس وجہ سے دوستو آپ نے خیال کرنا ہے کہ جیسا جیک آپ اتاریں ویسا ہی اوپر لگائیں اور جیک لگانے سے پہلے سولڈنگ ضرور کر لیں یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو سولڈنگ کر رہا ہوں یہ سولڈ اگر کر کے لگائیں گے تو پھر آپ کو کوئی مشکلات نہیں پیش آئیں گی جیک بہ آسانی لگ جائے گا اور پکا لگ جائے گا بہترین طریقے سے وہ آپ کو میں آگے بتاتا ہوں کہ کیسے لگانا ہے تو یہ آپ سب سے پہلے سولڈنگ دیکھ لیں کہ کون کون سی چیز سولڈ کرنی ہے پہلے تو اس کے ہیں پوائنٹ جہاں پہ کرنٹ ہوتا ہے وہ سولڈ کر لیں اس کے بعد جہاں پہ یہ بیس لگتی ہے یہ سائڈوں پہ جو چار پوائنٹ ہوتے ہیں چاروں یعنی کہ جہاں پہ یہ پکا ہوتا ہے اور سینٹر میں تھوڑا سا جہاں پہ چارجنگ جیک کا جوڑ لگا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہر جیک کو جوڑ کی جگہ پہ تھوڑا سی سولڈنگ کر دیا کریں تاکہ جب چارجنگ پین اس کے اندر جائے تو یہ چارجنگ جیک زیادہ کھلا نہ ہو جائے اگر کھلا ہو جائے گا تو پلے آ جائے گی پلے ہوگا تو پھر سپارکنگ ہوگی اور سپارکنگ کا آپ کو پتہ ہی ہے پھر جیک جلدی خراب ہو جائے گا ابھی دوستو میں نے اس کے اوپر چارجنگ جیک لگانا ہے تو میں پیسٹ لگا دیا میں نے پیسٹ لگانے کے بعد اب اس کو ہیٹ گن کی مدد سے گرم کرنا ہے گرم کر کے چارجنگ جیک کو بڑے حرام سے اس کے اوپر رکھ دینا ہے جیسے پوائنٹ ہیں بالکل آپ نے ویسے ہی برابر کر کے اس کے اوپر رکھنا ہے پھر آپ کو کاویے کی مدد سے اس کے پوائنٹ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی بڑے احتیاط سے اور بڑے دھیان سے آپ نے برابر جو پوائنٹ ہوتے ہیں اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور رکھ کے تھوڑا سا دبانا ہے تو جیک آپ کا لگ جائے گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج ہی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے اچ کی پر موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بات